بھارت مان گیا کرتارپور سرحد کھولنے کا فیصلہ سکھیاتریوں کو گردوارہ دربار صاحب تک رسائی کے لیے خصوصی کوریڈور بنے گا بھارتی کابینہ نے منظوری دید کرتارپور رہداری وزیراعظم عمران خان 28 نومبر کو اشتتاہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان سکھیاتریوں کو سہولہ دینے پر بھارت کا پاکستان کو شکریے کفت سکھ بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت بھی بڑا اوکیئن ہے وہ ریجن میں ہم پیس کی بات کرتے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو اسی پولیشی کو لے کے ہم اس پر بھی آدھی ہوئے آرمی چیف نے کرتارپور بارڈر کھولنے کی تجبیز امن کی خواہش کے پیشے نظر دی سب سے زیادہ فائدات سے کمیونٹی کو ہوگا بھارتی پیسلے کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر طلعہ فواد چودری کی میڈیا چاپ خان صاحب بہت انسیکیور لیڈر ہے اس کا حکومت بہت کمزور ہے اس کا لیجیٹمیسی نہیں ہے تو اس لیے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو ڈیمنائز کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کی سیاسی مخالفت نہ کریں امران خان کمزور اور ادم تحفظ کا شکار قرار نیوٹن لیتے رہیں گے بلاول کا دن سیاست کھیل کا میدان نہیں خار کی قیمت دینا پڑتی ہے ایسا نہ ہو امپائر بھی بچا نہ سکے دیامر میں جلسے سے خطاب حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے احسن اقبال نے کل کا حساب آج جکتا کر دیا خان صاحب ہم تو آپ کو حکومت کرنے دینا چاہتے ہیں بھئی ہم آپ کو نہیں گرانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دھوکہ اس قوم کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہونا چاہیے آپ کی اپرینٹس شپ جو ہے پرائی منسٹری کی یہ پاکستان کے غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے مکمکہ کی باتیں مفروضہ این آر او کرنے والے لندن سے آ کر قید نہیں ہوتے اکیلا نہیں بیٹی کے ساتھ جیل گیا ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے نواز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگ نواز شریف کا دفاع میں گواہ پیش کرنے سے انکار استغاست ثابت نہیں کر ستا کہ بچے زیرے کفالت اور بینامی دار تھے مفروضوں کے ثبوت نہیں ہوتے ثابت وزیراعظم کا بیان مکمل شہباز شریف کا سات روزہ رہداری ریمان منظور میڈیکل کرایا گیا نہ اہل خانہ سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا بیان کوئی آیا نہیں تو کیسے ملواتے نیب کا موقف لہور کی احتساب عدالت نے میڈیکل اور فیملی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا جسمانی ریمان میں توسیح کی اپیل مسترح کیا وزیراعظم سپریم کورٹ اور قانون سے بالتر ہیں اٹرنی جنرل کو بلا لیا تھا تو انکار کر دیتے ایک جماعت ملک تباہ کرنے کے لیے بنی اور آپ کچھ نہیں کر سکے فیض آباد دھرنا کیس قسمات کے دوران جسس قاضی فائزی سا برہم فیصلہ محفوظ ماضی میں ملکی سلامتی کو ترجیح نہیں دی گئی نیشنل ایکشن پلین بنا 20 پوائنٹ بنائے گئے لیکن میٹنگ نہیں ہوتی بھارت نے افغانستان میں پنجے گاڑ لیے وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آرہ فیدی کا اسلام آباد میں خطا بپن راوت کو تول کر بولنے کا مصبرہ بھارتی پنجاب کے وزیرالہ کا بیان مسترد ٹرم کے بیان پر ریکارڈ دیکھ کرنے کے لیے ٹویٹ کیا ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ امریکہ کے طالبان سے براہ راستروابیت کا خیر مقدم اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پاسکو کے زخار میں موجود دو لاکھ ٹن گندم پولٹری ایسوسییشن کو بیشنے کی منظوری تورخم بارڈر کے راستے افغانستان سے کوٹن مفاقی کابینہ میں مزید توسیل کی تیاریاں کافلی کو ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ مونس الہی کو وزیر سنت و پیداوار کا حضہ ملے گا اکتوبر کی فیول ایڈجسمنٹ بجلی کی قیمت میں سنتاریس پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری سارفین پر تین ارب اسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا خیبر پختون خواہ احتساف کمیشن ختم صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی تیس کروڑ روپے کے احساسے محکمہ انٹی کرپشن کو دیے جائیں گے مستقل ملازمین کو سر پلس پول یا گولڈن ہانڈشک دینے اور کانٹریک ملازمین کو پارک کرنے کا پیسلا پاک پوٹس کے ادارہ برائے دندان میں گیارمی بینر اقوامی کانفرنس اے ایف آئی ڈی میں دانتوں کے علاج کے لیے جدید ترین سہولتیں میسر ہیں صدر مملکت کا خطاب چونگ پولیس کالیج لاہور میں ڈالفن سکارٹ کی ساتھویں پیسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں کا پیشہ بارانہ تربیت کا مظاہرہ مہمان خصوصی وزیرالہ عثمان بزدار نے معینہ کیا چھیر چھاڑ کے الزام میں کیشر کی پٹائی خزمالہ میں خاتون بینک مینیجر موطل اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے پر چیک کیش کرنے سے انکار کیا تھا اولازم کا دعبا کراجی کے اول سٹی ایریا کی مارکٹس میں آپریشن ملتوی شہر میں سترہ روز کے دوران چار ہزار دکانیں مسمار دس ہزار سزار سٹنشیڈ اور بل بورٹس گرا دیئے گئے سڑکیں کشادہ ہونے پر شہری خوش کراچی کو بہت بری حال ہو گئی تھی بہت برا بنا دیا تھا اور کراچی تو لگتا تھا جنگل ہے جی ذر سے جاؤ اس سے ہر طرف ٹریفک جام تھا آفیس آنا جانا ایک عذاب بن گیا تھا روڈوں پر صرف تجاویزات یا ٹریفک جام کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کراچی میں موٹر سائیکلز کے لیے پہلی الگ لین قائم آج سے عمل درامت کا آغاز نیٹرپول سے اشارہ فیصل تک لائن کے خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا شہریوں کا خیر مخت موٹر سائیکل والوں کو ایک سیپٹی ملے گی وہ اپنی لائن میں چلیں گے اور اس سے ایکسیڈنٹ بھی کم ہوں گے اب ان کا یہ مقصود ٹریک بنا دیا یہ اسی ٹریک پر جائیں گے ان کے لیے بھی بہتری ہے ہمارے لیے بھی بہتری ہے اس سے حاصلات بھی کم ہوں گے ٹریفی جام بھی نہیں ہوگا اور اس میں سب سے بڑا کرنا پولیس گایا موٹر ہونہ بند کراچی میں تعمیرات کا شبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا بلڈرز کا وارٹر بورڈ آفس پر احتجاج علاقے میں ٹرافک جام مظاہرین کی پارکتتار سے بار بار مختصر خطاب کی درخواست مائک ہی پکڑ لیا اسلام آباد میں تجابوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ترنول میں بھاری مشینری کی مدد سے تعمیرات مسمار ترقیب اسن شائرہ فہمیدہ ریاض کی لاہور میں تدبین نماز جنازہ میں اہم شخصیات اور شہریوں کی شرکت پندرہ روز گزر گئے شولے پھر بھی تھنڈے نہ ہوئے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ ابھی تک بے قابو حلاقتوں کی تعداد تراشی ہو گئی چودہ ہزار گھر تباہ تین لاکھ اکڑ رقبہ خار پجام میں گرین ہاؤس گیسز کی مقدار کی نئی حدیں کاربن ڈائوکسائیڈ کے مقدار چاہ سو پانچ اشاریہ پانچ پارٹیکلز پر میلین تک پہنچ گئی عالمی ادارہ برائے موسمیات کی ریپورٹ جاری بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے کردار پر سرحد کھولنے کی پاکستانی تجویز مان لی ہے اور پاکستان کو شکریہ کا خط بھی لکھ دیا ہے وزیراعظم عمران خان 28 نیومبر کو رہداری کا افتتاح کریں گے وزیراعظم فواہ چودری کہتے ہیں یہ فیصلہ خوش آئند ہے رہداری کھولنے کی تجویز عامی چیف نے نو جو صدو کو دی تھی سکھ یاتریوں کے لیے بڑی خبر کرتار پر بارڈر کھولنے کی پاکستانی حکومت کی تجویز بھارت نے مان لی پاکستان کو شکریہ کا خط بھی بھیج دیا پاکستان کی طرف سے بھارتی کابینہ کے فیصلے کا خیر مقدم وزیراعظم عمران خان 28 نیومبر کو کرتار پر رہداری کھولنے کا سنگے بنیاد رکھیں گے شاہ بیمود قریشی کا کہنا ہے کہ بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگیرہ پر کرتار پر رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں سنگے بنیاد کی تقریب میں سکھ یاتریوں کو بھی خوش آمدید کہا جائے گا وزیر طلعت فواد چودری نے کرتار پر بارڈر کھولنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ان کا کہنا تھا رہداری کھولنے کی تجویز آرمی چیف نے سابق بھارتی کرکٹ نواجوت سنگھ سدھو کو دورہ پاکستان کے دوران دی تھی اس سے پہلے بھارتی کابینہ نے کرتار پور سرحد پر پاکستانی علاقے میں واقع گردوارہ دربار صاحب تک سکھ یاتیوں کو رسائی دینے کے لیے خصوصی کوریڈور تعمیر کرنے کی منظوری دیتی انڈین وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے بتایا کہ بھارتی پنجاب کے زلہ گرداسپور میں دیرہ بابا نانک سے پاکستان کی سرحد تک راستہ بھارتی حکومت تعمیر کرے گی ارون جیٹلی کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی ریلوے سکھیاتریوں کے لیے ایک ٹرین بھی چلائے گی جو گروہ نانک سے وابستہ مقامات سے گزرے گی لیکن جو کھٹ پڑھ ہے اس کی کیا وجہ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے داخلی مسائل میں پاکستان کا نام لے کر الیکشن میں فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے بیان پر جوابی ٹویٹ سے امریکہ کو آئینہ دکھایا گیا اسلام آباد سے دیکھئے عدیل وڑائچ کی ریپورٹ پاکستان کا بھارت کی الزام تراشیوں کا مو توڑ جواب مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا پردہ چاک بھارتی آرمی چیف کو تول کر بولنے کا مشورہ بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کا بیان مسترد کر دیا یہ کہتے ہیں کہ ریسٹرین کی ضرورت ہے وزڈم کی ضرورت ہے سوچ کر بولنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اندوستان سے نظر نہیں آرہا مگر ہماری جو ریسٹرین ہے اس کو قطعاً تمزوری نہ سمجھا جائے یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور ہم اس کو دہر آبے رہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ٹرمپ کے بیان پر ریکارڈ ٹھیک کرنے کے لیے ٹوئٹ کیا امریکہ کے طالبان سے براہ راست مذاکرات کی حمایت کا اعادہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا ایس ایس پی طائر دعوڑ کے قتل کے حوالے سے افغانستان نے کوئی معلومات نہیں دی پاکستانی ادارے اپنے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں کیمرمن شہین گردیوی کے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ قومی سلامتی ہمارے سو روزہ پلین میں شامل ہے خطے کی سلامتی میں ہم اہم شراکتدار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ دنیا ہمارے وجود کو تسلیم کرے تبدیلی یہ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور تبدیلی نکل آئی دیکھئے اسلاح ہوا سے کمر المنور کی ریپورٹ سب سے پہلے پاکستان وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا گوروں کو خوش رکھنے کی سوچ بدلنے کا اعلان کہتے ہیں سیول میلٹری کی عادت متحد ہے قومی سلامتی کو ہر چیز پر ترجیح دیں گے ہم کب تک ٹیڈیشل اپروچ کے زمرے میں ایک ایسی اپروچ اپنانے کے چکر میں ہے کہ گورہ خوش ہو جائے ہم نے اپنوں کو خوش کرنا پرورٹی نہیں رکھا اگلوں کو خوش کرنا آلٹیمیٹ اوبجیکٹیو ہے اور آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج جانا چاہیے کہ ایوریٹنگ سٹارٹ ایڈنز ہیر شہریار آفریدی نے کہا منظور پشتین سمیت سب کو گلے لگاؤں گا لیکن شرط ہے کہ وہ ملک سے وفاداری کریں منظور پشتین میرا ہے موسن داور میرا ہے علی میرا ہے وہ تمام لوگ جو بارڈر کے اس طرف پاکستانی چلے گئے ہیں یا بارڈر کے اس طرف ہیں ان کو میں گلے لگاؤں گا جو سرنڈر کر رہے ہیں ان کو گلے لگاؤں گا وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ شکاگو میں سب سے زیادہ جرائم کی شرح ہے لیکن امریکی میڈیا جرائم کو شایع کرنے کی بجائے مصبت پہلوں کو اجاگر کرتا ہے کیمرامین محمد اسلم کے ساتھ کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد کراچے کے بات کرتے ہیں جہاں کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ فراسرا پہ احتجاج ہیں ایسوسییشن آف بیلڈرز انڈیویلپرز نے آباد ہاؤس سے ایم ڈی وارٹر بورڈ کے دفتر تک ریلی نکالی احتجاج کے باعث شہرہ فیصل پر ٹرافک جیم ہو گئی اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائنے مونس احمد سے مونس آگاہ کیجئے گا کیا مطالبات تھے ان مظاہرین کے دیکھئے مطالبات تو کچھ اس طریقے سے تھے جو تمام بیلڈرز شہر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وارٹر بورڈ کی جانب سے پانی کے نیو کنیکشنز کے لیے جو نئے منصوبے ہیں لگ بگ تعداد ان کی پانچ سو کے قریب ہیں اینو سی جاری نہیں کی جا رہی اور انہی مطالبات کو لے کے جو آباد کے چیئرمن حسن وخشی اس احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں پہ تقریباً ایک بجے لگ بگ پہنچے تھے شہرہ فیصل وارٹر بورڈ کا یہ دفتر ہے تقریباً پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اس احتجاج کو یہاں پہ اور جو بوائلنگ پوائنٹہ مظاہرین کا وہ کروس کر چکا ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے کہ مظاہرین وارٹر بورڈ کے آفیس سے باہر نکل کے مین شہرہ فیصل پہ آ چکے ہیں اور جو یہ فور لین روڈ ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ مظاہرین بیٹے ہوئے ہیں صرف ایک لین کو جو فاسٹ ٹریک ہے اس کو کھولا گیا ہے باقی یہاں پہ طویل قطارے جو گاڑیوں کی ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ پیک آورز ہیں کہ جب آفیس سے چھٹی ہوتی ہے لوگ بڑی تعداد میں شہرہ فیصل پہ سڑکوں پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ مظاہرین کے احتجاج کی وجہ شہرہ فیصل بہت بری طریقے سے یہاں پہ ٹرافک جیم نظر آ رہی ہے آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پہ مظاہرین نے جو سیکنڈ ٹریک ہے جو نرسری سے ائرپورٹ کی جانب جا رہا ہے وہ بھی بند کر دیا تھا اور جو ائرپورٹ سے نرسری ہوتل میٹروپول کی جانب 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 وہ بدستور بند ہے تو یہاں پہ پولس موجود ہے اور جو قانون آفس کرنے والے ادارے موجود ہیں مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات پہ حمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو محدود رکھے ایم ڈی وارٹر بورٹ کے آفس تک لیکن بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ جو نو سی ہے اب کچھ لچک دکھائی گئی ہے وارٹر بورٹ کی جانب سے اور کنڈیشنل نو سی جاری کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے اور اس کا ڈرافت تیار کیا جا رہا ہے وارٹر بورٹ کے آفس میں لیکن جب تک یہ بات حتمی نہیں ہو جاتی کہ نو سی جاری کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ چیئیمن آباد ہیں اور جو دیگر بلڈرز ہیں وہ اپنا احتجاج ختم کرنے پہ رضا مند نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس پر معاملہ کچھ ہوئے کہ اور مونسیمن میں کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے احتجاج کی وجہ سے جو راستہ بند ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کیا کہنا آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں کارساز سے جنہ ساری ٹریفک جہاں میں اور اسی لئے میں فٹوپاد سے چل گیا ہوں میں کم اچھ کم دو گھنٹ ہو اگر ہمار کو شہریف اسے ناتا خان گھوٹے نا وہاں سے دو گھنٹ ہو گیا پس ابھی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے لیکن آگے پر ٹریفک جہاں جائے سے تین گھنٹے ہو گئے ابھی تو تقریبن یہ میں یہاں سے کارساز سے ہے تقریبن پونا گھنٹا لگیا یہاں تک میں اس وقت آ رہا ہوں کارساز والے جو بریج یہاں سے جو سٹارڈ ہوتا ہے یہاں سے آ رہا ہوں اور تقریبن مجھے یہاں تک آنے میں کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے کوئی بھی گائیڈ کرنے آلہ نظر نہیں آ رہا ابھی میں نے پیچھے ہی سارجن سے بوچھا بھائی کیا ہوں آج رہا وہ سر پتا نہیں کیا مسئلہ ہے کارساز تک پورا جیم رش ہوا ہوا ہے اور کارساز سے پیچھے بھی اگر میں انڈرز یونیورسٹی سے آ رہا ہوں پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے وزیراعظم عمران خان کو کمزور اور عدم تحفظ کا شکار قرار دے دیا گلگت بلتستان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ اب تک صرف انتقامی کا روائی کی گئی ہے وزیراعظم دباؤ ڈال کر مخالفت سے روکنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان پیپرز پارٹی ان دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک دی اکتمات نہیں اٹھایا گیا ہے اور جو سلسلہ چر رہا ہے وہ انتقامی سیاست کا سلسلہ چر رہا ہے اور جیسے میں نے کہا خان صاحب وہ بہت انسیکیور لیڈر ہے اس کا حکومت بہت کمزور ہے اس کا لیجیٹمیسی نہیں ہے تو اس لیے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو ڈیمنائز کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے سیاسی مخالفت نہ کریں مگر ہم پاکستان پیپوس پارٹی جو ہے ہمیں بہادر جماعت ہے ہم نے زیا جیسے آمر کا مقابلہ کیا ہم نے مشرف جیسے آمر کا مقابلہ کیا اور ہم اس کا کتپتلی کا بھی مقابلہ کریں گے ہم ان کی جو گھمکیا ہے ان سے بلکل نہیں ڈرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سیریس ہو کے کرپشن کو ختم کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو پھر ہمیں اکروس تا بورڈ اکاؤنٹبلیٹی لانا پڑے گا اس ملک میں سب کیلئے ایک قانون ہونا پڑے گا یہاں کی عوام کیلئے ایک پورا معاشی پیکج کی ضرورت ہوگا سی پیک میں گلگت بلدستان کا حصہ ضرور ہونا چاہیے اور پاکستان پیپل سپائیٹی انشاءاللہ تعالی اس ایشیو کو ہر لیول پہ اٹھائے گا نون لیگ کے رہنمہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی وزیراعظم بیرون ملک جا کر اپنے ملک کی برائی نہیں کرتا منفی تصویر پیش کرنے سے کون سا سرمایہ کار یہاں آئے گا عمران خان کو دھاندلی کے ذریعہ مسلط کیا گیا خدشہ ہے کہ حکومت نون لیگ کے مصبت اقدامات پر پانی نہ پھیر دے وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے یہ دنیا کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے کرپٹ ملک ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے پانچ سال کی میند کے اوپر پانی پھر جائے گا یہ تو دیکھیں آپ کاریوں کے جاتے پورے ٹرائفک جام ہو گیا ہے یہ ایک آئیڈیا ہمارا ہے اس پر کیا کاظر ہے اس لیے آپ لو یہ بھی دو دیکھیں یہ ہمارا کام ہے عمران خان تم کہتے تھے کہ سی پیک کے منصوبے شفاف نہیں ہیں اب اس ایف آئی اے کو استعمال کرو اس نیب کو استعمال کرو جو تمہارے اشاروں پر چلتی ہے اور بتاؤ کون سے سی پیک کے منصوبے کے اندر کرپشن ہوئی ہے آپ کیا پاکستان کے ساتھ ہیں سی پیک کے ساتھ ہیں یا ان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں جو سی پیک کے منصوبوں کو متنازع کر کے سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں پر ہماری گرفتاریوں کے ذریعے پردہ ڈال لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور ہم قوم کو ثابت کریں گے کہ اناڑی اناڑی ہوتا ہے آپ نے یہ مقام قوم کو دھوکے دے کر حاصل کیا ہے اور اس لیے اب آپ کہتے ہیں کہ یوٹن از این آٹ آف لیڈرشپ آپ کو تو ہر روز یوٹن لینا پڑے گا آپ کے سو دن سو یوٹن ثابت ہو چکے ہیں قوم کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں گرانا چاہتی ہے خان صاحب ہم تو آپ کو حکومت کرنے دینا چاہتے ہیں بھئی ہم آپ کو نہیں گرانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دھوکہ اس قوم کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہونا چاہیے آپ کی اپرینٹس شب جو ہے پرائی منسٹری کی یہ پاکستان کے غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے یہ بھی میاں نواز شریف ہیں میں بھی میاں نواز شریف ہوں یہ بھی میاں نواز شریف ہیں یہ بھی میاں نواز شریف ہیں ان کی جماعت بول رہی ہے وہ بھی جب وقت آئے گا بولیں گے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو اتنی مولت دی جائے کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے وعدے پورے کر کے دکھائے یہ شہید نہ بنے یہ پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ کام کرو اور وہ حکومت کام کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یوٹن کیا ہوتا ہے ڈاکٹر تحرل قادری نے اساروں سے بتا دیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا سانہیہ موڈل ٹاؤن پر عدالت کی کاربائی پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا دیکھئے لیاقتنساری کی ریپورٹ ملکی سیاست میں یوٹن کا چرچہ ڈاکٹر تحرل قادری نے یوٹن کی تشریح کر دی مگر کچھ اپنے اور کچھ محتاط انداز میں سانہیہ موڈل ٹاؤن پر ڈاکٹر تحرل قادری کا کہنا تھا کہ شہدہ کے ورثہ کو انصاف مل کر رہے گا عدالتی کاربائی پر بھی اتمنان کا اظہار کر دیا بولے شباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا وہ پیش ہو اس جی آئی ٹی کے کیس میں یا ان کے وکیل پیش ہو اس سے غرض نہیں ہے مجھے غرض ہے کہ جی آئی ٹی بنے اور مظلوموں کو انصاف ملنے کے لیے دروازہ کھڑے آج نہیں تو کل پیش ہونا ہی ہونا ہے وہ ہو جائے ڈاکٹر تحرل قادری نے حرام مال کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا پاناما اور آفشور کمپنیوں کی کمائی کے حوالے سے بھی اپنا نکتہ نظر بتا دیا آفشور کمپنیوں کا لوٹ مار کا قومی خزانے کا حرام کا مال کمانا رشوت کمانا یہ تو حرام ہے ہی مگر اس کے علاوہ بھی بڑے حرام ہیں عوامی تحریکے قائد نے منحاج یونیورسٹی میں اسلامنگ سینٹر کا افتتاہ بھی کیا اور اسے فن تمیل کا عالی نمونہ قرار دیا لیاکتن ساری دنیا نیوز لہور اور اب وہ ماملہ جو عدالت میں ہیں فیضاباد دھرنا کیس میں جس اسکازی فائزیسا نے کہا کہ ہم پارلمنٹ کی بالدستی کا مزاق اڑاتے ہیں یہاں ہر شخص اور ہر ادارہ خوف زدہ ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے تحریک لبیک نے قانون پر عمل نہیں کیا اس کے باوجود پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا الیکشن کمیشن اور رفاقی حکومت آپس میں فوٹبال کھیلیں عدالت نے آزخود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا مزید تفصیلات فیصل کمال پاشا کی ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ پیمرہ اور آئی ایس آئی کی رپورٹ دوبارہ عدالت میں جمع جسٹس کازی فائز عیسہ اٹاری جنرل کی ادم حاضری پر شدید برہم گفٹے اٹاری جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اٹاری جنرل کو اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بلا لیا گیا ہے جسٹس کازی فائز عیسہ نے سوال کیا کہ اٹاری جنرل کا ایکنومکس سے کیا تعلق کیا وزیراعظم آئین اور سپریم کورٹ سے بالاتر ہیں اٹاری جنرل کو توہین عدالت کا نوٹیج دیں گے یہاں کوئی مزاق چل رہا ہے اگر آپ اس کیس کو چلانے میں سنجیدہ نہیں تو بتا دیں اٹاری جنرل کو وزیراعظم نے بلایا تو کیا آفت آگئی وہ انکار کر دیتے اٹاری جنرل کے پیش ہونے پر عدالت نے تحریک لبیک کے خلاف ایکشن کے متعلق پوچھا تو انور منصور خان نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشنز رولز میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والی جماعت تے خلاف کاروائی کا نہیں لکھا جسٹس کازی فائز جیسا نے سیکریٹری الیکشن کمیشنزے پوچھا کہ آپ ایک جماعت کو نوٹیج کریں وہ کہے جہنم میں جاؤ تو کیا شکریہ کیا کہ کیس ختم کر دیں گے ایک سیاسی جماعت پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بنے آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا شریف لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں عدالت نے یہ حکم دیرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ تورنی جنرل تحریری معروضات دینا چاہے تو دے دیں حیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد